تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر کسی کو بھی کو political right نہ دیا جائے تو وہ بندوق اٹھا لے اس طریقے سے جیسے کہ پی ٹی آئی کو deny کیا گیا میں یہ نہیں کہتا میں بالکل کبھی کسی حالت میں جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ ہم weapons اٹھائیں یا کوئی بھی weapons اٹھائیں وہ ایک دیکھیں وہ ایک politician کی ایک statement ہے ہم اس کو literal meaning میں نہیں لے سکتے وہ نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں صاحب میرے بچے بھی اس ملک میں رہتے ہیں جب بھی آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں ایک طرف سے ایک صوبہ دوسرے صوبہ آپس میں گولیاں چلا رہے ہیں who wants it do I want it پیس سال تیس سال سے لکھ رہا ہوں سر میں لکھ رہا ہوں کہ ہم نے ملک کے چاہتے کر رہے ہیں ہم نے کیا اکتر سے سبک نہیں سیکھا نہیں سیکھا لیکن ہم کیا مجھے سان سے سبک نہیں سیکھا ہم یہ کر کے اکتر کا سبک تو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں نہ کریں نا کریں نا کریں میں آپ کے ساتھ ہو کے نہ کریں لیکن یہ راستہ مجھے سمجھ نہیں آتا آپ ہمارے کر رہے ہیں نا سر یہ ہمارے دو تاریخ کو ہو رہے ہیں سر ہمیں کرنے دیں سر give us the freedom we guarantee کہ وہاں ایک کوئی پتھر نہیں اٹھائے گا کوئی گملہ نہیں ٹھوٹے گا وہ آپ کی اس بات سے خوف زیادہ نہیں کہ آپ پتھر اٹھائیں گے میں آپ کو میں honestly I know اس پولٹیکل کومنٹری کرتے ہیں مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں ان کو آپ سے یہ خطرہ نہیں ہے ان کو آپ کی سیاسی آواز سے خطرہ ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں آپ پتھر اٹھائے گا لیکن سر آپ یہ بیان دے کر اس خوف کو بڑھا رہے ہیں یا ان کو موقع دے وہ کہیں گے دیکھیں یہ بیان ہے مجھے بتائیں کیسے ان کو کرنے دوں میں کچھ سیاسی اگر ہماری پاور سے ان کو خوف ہے تو وہ تو خوف ان کا ختم ہی ہوگا we all know that political democratic idea لیکن سر یہ this is not a democratic idea میں بار بار یہ علی عمین صاحب کا بیان ہے سر پھر اس کے اندر سے بندوکیں نکال دے نا گولیاں نکالے کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم گولی کا جواب پہلے بھی نہیں ہوا میں نے عرش ہے کہ جب ان کو روکا ہوا تھا جہاں سے وہ واپس گئے کیوں واپس گئے ہیں because he did not want کہ یہاں کو لڑائی ہو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کتنی criticism برداشت کرنی پڑی ہے اس کے اپنے لوگوں سے گالیاں کھانی پڑی ہیں جی میں یہ جانتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر اس کی اس کی critical sagacity دیکھیں اس نے کہا کہ نہیں میں یہاں سے واپس ہارا ہوں آپ کی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ مواد ہے کل کیمپین شروع ہو جائے گی جناب یہ دیکھیں کہ بھی بیان ہے پابندی لگان پر یہ تو دہشتگرد پارٹی ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ اس ملک کے ستر فیصد لوگوں کی آواز کاشف صاحب میں آپ کو بتاؤ دوسری طرف آپ اپنی پارٹی کو ایسے مشکل میں ڈالتے ہیں دیکھیں میں ڈائلوگ کی آواز ہوں پارٹی کے اندر میں کہتا ہوں کہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے سب کو کرنی چاہیے اور وہ وقت آگیا ہے ہم اس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں جبکہ سب کو اپنا اپنا step کو گل اپنی take a step back بکوز ہم بالکل وہ سنڈلز ہمارے وہ ignite ہو سکتے ہیں میں بالکل agree کرتا ہوں this is a trigger this can lead to anything you know that یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کو corner کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ کیونکہ اگر ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سترہ پارٹیوں کی گورنمنٹ ہے یہ فارم سنتالیس کی حکومت اس کا مطلب مجورٹی اور اکثریت آپ کے ساتھ ہے اگر ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ یہاں جیٹی روڈ جو کہ نواز شریف صاحب کا تھا جیٹی روڈ ایک سیٹ نہیں جیتے یہ آپ کا steak ہے جو آپ جلانے جا رہے ہیں ہم جلانے نہیں جا رہے ہیں ہم صرف اپنی space مانگ رہے ہیں ہمیں ہماری political space مانگنے میں آپ کہتے ہیں میں آگ لگاؤں گا تو مجھے space ملے گی میرا خیال ہے اگر آپ آگ لگائیں گے تو وہ space بھی چلی جائے گی لیٹ میری اس شوو یو کی یہ موٹیف کا بھی نہیں تھا یہ ایبجیکٹیو کا بھی نہیں تھا اگر میں یہاں تک بھی کہہ دیتا ہوں آپ کی پرگرام میں بیٹھا ہوں بیسیکلی اگر یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ آوائید کی جا سکتی تو آوائید کر دینی چاہیے بھی وہ بہتر ہوتا لیکن مجھے پتہ ہے کہ کیا پریشور تے مجھے پتہ ہے کہ عوام کتنے انسنس تھے مجھے پتہ ہے کہ جن حالات میں علی مین گھنڈا پور صاحب نے واپسی کا سفر شروع کی ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کا ریاکشن کیا آیا ہے کس طریقے سے کس حضم ہوا آپ جانتے ہیں سنجانی جلسے کی تقریروں پر آپ کے پر مقدمہ کیا بنایا جا رہا ہے بغاوت کی مقدمہ آج یہ خبر تھی کہ درج کیا جا رہا ہے آپ خود موقع فرام کرتے ہیں کیا بنے گا سر ہمارے ملک میں مقدمے تو آپ کو پتہ ایک تاریخ ہے تاریخ رقم کی ہوئی ہے مقدمات میں لوگوں کو غدار کہنے کی تاریخ ہے سر سٹوپیڈ تاریخ میرا خالہ ابھی تک کسی نے سبق نہیں سیکھا لیکن آپ سیکھ جانا چاہے بس ہو گئے بہت ہو گئے سیاسی تقریر بھی کریں تو یہ ہو جائے گا لیکن موصلہ یہ ہے سر اس حد تک مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سپورٹ ہے پبلک اور آپ کے پاس ایون اس دبوں کے اندر بہت لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ ایکچلی کیا واقعی سے راستے پر چل بھی سکتے ہیں ہم جس ساتھ سے کے اوپر چل رہے ہیں وہ امن کا راستہ ہے سر ہم جس ساتھ سے کے اوپر چل رہے ہیں سر وہ ہم صرف اور صرف یہ determined کہ ہمیں اپنی پریٹیکل سپیس کو ریگین کرنا ہے اور یہ جو لوگ ہیں جو حکومت میں لوگ پیٹھے ہوئے ان کی یہ رسپانسیبلیٹی ہے کہ ہمیں دیں لاک ٹاؤن نہ کریں شہروں کو لوگوں کو آنے دیں لوگوں کو بات سننے دیں لوگوں کو تاثرس جو ان کا ہے وہ ہونے دیں ان کے جذبات جو ہیں وہ باہر نکلنے دیں اسی طریقے سے آپ ایک کنچینیل انوارنمنٹ کرسکتے ہیں جس میں کہ لوگ بیٹھ کے بات کرسکتے ہیں آگے بڑھائیں پھر یہ ہم جہاں کھڑے ہیں یہ تباہی کے نیج کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم اس سے باپس آنا ہے آگے نہیں جانا یہاں تباہی کے نیج سے ایسے باپس آتے ہیں میں معافی چاہتا ہوں میں بار بار اس کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ میں اس کو پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ تباہی کی طرف کا راستہ ہے یا تباہی سے باپس کا راستہ ہے یہ اگزیسپریشن ہے اگر کوئی غلط بات کہہ دے تو باقی کی پارٹی اس کو تھوڑا سا کہتی ہے اس کو ٹوٹر کریں فیلٹر کریں اس چیز کو